نمازکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں آجام اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جماعی کا ٹی ٹین ٹونیمنٹ کے مقابلے نمبر پندرہ کے بارے میں جو کھیلے جانا ہے سی ڈیو ای اور ایس آر او دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیشن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے یادی بات کریں سی ڈیو اے کے بارے میں تو چار مقابلے انہوں نے بھی تک کھیلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہیں اگر بات کریں ایس آروں کے بارے میں تو چار مقابلے انہوں نے بھی کھیلے ہیں دو مقابلے انہوں نے بھی جیتے ہیں اور دو مقابلوں میں انہیں بھی ہار ملی ہے دوستو یہاں سے کہنا مشکل ہے کہ کس ٹیم کا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے لیکن آپ کو بتا دیں سی ڈیو اے کی جو ٹیم ہے دوستو یہ بڑے اسکور بنانے میں ابھی تک نہ کامیاب رہی ہے یعنی ان کے ایوریج اسکور کی بات کریں تو ان کا ایوریج اسکور 78 رن کا نکل کر آیا ہے لیکن دوستو جدی بات کریں اپن گراؤنڈ ریکورٹس کے بارے میں تو چہودہ مقابلے ابھی تک اس گراؤنڈ پر کھیلے آ چکے ہیں جو کی دوستو سیم گراؤنڈ پر کھیلے گئے ہیں بات کریں تو آٹھ مقابلے ایسے رائے ہیں پہلے بلے باجی کرنے والے ٹیم نے جیتے ہیں وہیں چھ مقابلے ایسے رائے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والے ٹیم نے جیتے ہیں یعنی یہاں سے آپ نے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹوس کا یہاں پر کوئی زیادہ خاص ایمپورٹنٹ نہیں رہنے والا ہے لیکن بات کریں اپن فرسٹ ایننگ کے ایوریج اسکور کے بارے میں تو یہ ابھی تک 90 رن نکل کر آیا ہے چہودہ مقابلے میں ایوریج اسکور 90 رن کا نکل کر آیا ہے لیکن دوستو اسی گراؤنڈ پر ایک سو پچپن ہائیشٹ بھی بنا ہے دوستو 47 لویشٹ اسکور بھی رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں جو CWA کی ٹیم ہے دوستو ان کا ایوریج اسکور 78 کا رہا ہے یعنی ایسے میں آپ کو دھیان دینا ہے یعنی CWA پہلے بللے باجی کرتا ہے تو نشط طور پر آپ کو SRA کے بولرز کو پپرینس دینا ہوگا بہنی اگر SRO پہلے بللے باجی کرتا ہے تو نشط طور پر ہم اسی ٹیم کے ٹوپ ورڈر کے بللے باجی کو اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں دوستو اب ہم ٹیم کے کومبینیشن کو تیار کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے آپ ہماری بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر پہلی بار بزٹ ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل سے آپ ضرور جڑ جائیے گا ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے فائنل ٹیم دوستو وہیں پر ہم آپ کے لئے پروائیڈ کراتے ہیں بیڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا بیڈیو پسند آتی ہے دوستو تو بیڈیو کو لائک کرنے میں کسی پرکار کی کنجوسی نہ کریے گا سروعات کرنے والے ہیں ہم بگٹ کیپ رنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو اسپینس کے بارے میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا دوستو سروعاتی جو مقابلے تھے نا وہاں پر ان کا بیٹنگ اوڈر کافی نیچے تھا یعنی ساتھوے اور شٹوے نمبر پر ان کا بیٹنگ اوڈر تھا ایسے ہم دوستو ایک مقابلے میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے وہیں دوسرے مقابلے میں ان کے بلے سے پانچ رن نکلے تھے لیکن بات کریں پچھلے دو مقابلوں کے بارے میں تو اپنے ٹیم کے لیے یہ اوپن کر رہے ہیں اور ایسے میں پندرہ اور بارہ رنگ کی پاری انہوں نے دونوں مقابلوں میں کھیلی ہیں یعنی یہاں سے آپ کو بتا دیں دوستو سٹارٹ ان کو مل رہا ہے ایسے میں دوستو آنے والے میچوں میں نشط طور پر بڑا اسکور کر کر یہ ہمیں دینے والے ہیں وہیں اگر بات کریں موری سن کے بارے میں تو موری سن تو اپنے ٹیم کے لیے لگاتار اوپن تو کر رہے ہیں لیکن دوستو ان کے بلے سے کوئی بھی بڑا اسکور دیکھنے کو نہیں ملا ہے صرف ایک مقابلے میں ان کے بلے سے تیرہ رن ہمیں دیکھنے کو ملیتے ہیں باقی بچے ہوئے تین مقابلوں میں انہوں نے ٹیم کو نراز کیا ہے تو ایسے میں دوستو خاص طور پر ہیٹ ٹو ایٹ لیگوں میں آپ ان کو یہاں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں لیکن بات کریں گرانڈ لیگ کی تو وہاں پر دوستو آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہوئے کیپٹن بائیس کیپٹن جرور ٹرائے کریں جب آپ زیادہ ٹیم بناتے ہیں تو ایسے ہم دوستو آپ زیادہ کوشش کریے گا کہ ان کو کیپٹن بائیس کیپٹن بنا سکیں کیونکہ دوستو آپ کے لیے کام یہاں سے یہ کرنے والے ہیں دوستو بات کرنے والے ہیں اپن بلے باجی سیکسن سے سب سے پہلے بات کریں گے برینڈم کنگ کے بارے میں دوستو یہ بلے باج کوئی پلئنگ ملتی ہے تو نیشہ طور پر آپ کو ٹیم میں شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کیپٹن بائیس کیپٹن بھی ٹرائے کرنا ہے لیکن دوستو امیت کمی ہے کہ آج ان کو پلئنگ ملے بات کرنے والے ہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے اپنے ٹیم کے لیے لگاتار نمبر تین پر بیٹنگ کر رہے ہیں شروع باتی مقابلوں میں دوستو اسکور ان کے بلے سے دیکھنے کو ملا تھا لیکن نمبر تین پر بلے باجی کر رہے ہیں ان کے ریکارڈز بھی اچھے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر درو چلیں خاص طور پر ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں آپ انہیں شامل کریں وہیں گرانڈ لیگ میں دوستو رکھیں تو کیپٹن بائیس کیپٹن بھی بنانا بلکل نہ بھولیں بات کریں گے گیل کے بارے میں دوستو ان کا بیٹنگ آٹر آٹھ وے نمبر پر آتا ہے اس لیے آپ کسی پرکار کی لیگ سے ان کو ڈروپ کر کر سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں دوستو اپن فرقو حسن کے بارے میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے اپنے ٹیم کے لیے لگاتار اوپن کر رہے ہیں پچھلے دو مقابلوں میں تھوڑا بہت اسکور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن شروع آتی دو مقابلوں میں بلکل بھی ان کے بلے سے ہمیں اسکور دیکھنے کو نہیں ملا ہے دوستو یعنی بات کرنے تو گرانڈ لیگ میں آپ انہیں جرور ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ ہیڈ ٹو ایڈ اور سمال لیگوں میں آپ ان کو ڈروپ کر کر سکتے ہیں دوستو اوپر ابھی تک جتے لوگوں کے ہم نے بات کی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا بلے باج نہیں ہے جو بولنگ کرتا ہے وہیں اگر بات کریں ہم سینئر کے بارے میں دوستو سینئر چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرنے آتے ہیں یہی کرنڈ رہا ہے کہ ان کے دو مقابلوں میں ایک ایک رن بنے ہیں اور ایک مقابلے میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے وہیں پہچھلے مقابلے کی بات کریں تو چوویس رن ان کے بلے سے نکلتے ہیں لیکن دوستو بتا دیں چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرنے یہ آتے ہیں اور بولنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک اوور کر کر دینے والے ہیں ابھی تک چار مقابلوں میں ان کے دوارہ دوستو پانچ اوور فے کے گئے ہیں وہیں اگر بات کرنا دوستوپن براؤن کے بارے میں سات پرشنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرنے آتے ہیں اور یہی کرنے رہا ہے کہ ماتر ایک ہی مقابلے میں نے بلے باجی ملی ہے دوستو وہاں پر انہوں نے بارن بنایا تھے بولنگ یہ کرتے نہیں ہیں تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اب جس کو ہم ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں دوستو اس کا نام ہے لوگ لگاتار ایس آر او کے لئے اوپن کر رہے ہیں اور دوستو دو پچاس ان کے بلے سے نکل چکے ہیں دوستو نشی طور پر آنے والے میچ میں بھی یہ ہمارے لئے بڑا سکور کر دینے والے ہیں ایسے میں آپ انہیں کیپٹن اور بائس کیپٹن جرور ٹرائے کریں جب ایس آر او کی بیٹنگ پہلے آتی ہے تو نشی طور پر آپ انہیں کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں برائسی کے بارے میں شروعاتی مقابلوں میں ٹیم نے ان سے اوپن کر آیا لیکن وہاں پر ان کے بلے سے کوئی اسکور نہیں نکلا ہے اس لیے دوستو لاشٹ مقابلے میں چھٹوے نمبر پر ان کی بیٹنگ آئی اور وہاں پر ساتھ انہیں ان کے بلے سے نکلے ہیں تو اس پرکاش دیکھیں تو آپ آسانی سے ان کو ڈروپ کر کر یہاں سے چل سکتے ہیں یعنی بلے بائی سیکسن سے دیکھیں تو آپ کے پاس صرف تین ہی اپسن ایسے ملنے والے ہیں بات دوستو یہ ہے کہ یہ آپ کو دو آور بھی کمپلیٹ کر کر دینے والے ہیں حالانکہ ابھی تک چار مقابلوں میں آٹھ آور فیکنے کے بعد ان کو بکٹ نہیں ملا ہے لیکن دو آور کمپلیٹ یہ کر کر دے رہے ہیں وہی ہیں کہ چوتھے نمبر پر بلے باجی کرتے ہیں تو ایسے میں رنو کی بات کریں تو لگوگ ایبریج سکور دوستو ان کے بلے سے دیکھنے کو ملا ہے لیکن آپ انہیں اپنے ٹیم میں جرور شامل کریں اور ہو سکے تو گرانڈ لیگ کا آپ نے کیپٹن بائیس کیپٹن بنائے کیونکہ دوستو ایک دو بکٹ نکال دیں انشی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند رہنے والے ہیں بات کریں گے بونار کے بارے میں تو نمبر تین پر دوستو یہ بلے باجی کر رہے ہیں پچھلے دو مقابلوں سے ان کو پلینگ ملی ہے چھانیس رن ان کے دورہ بنایا گئے تھے پچھلے مقابلے میں ایک رن دوستو پچھلے اس سے پہلے والے مقابلیں بنایا تھا لیکن آپ ان کو دوستو ہیڈ ٹیموں میں شامل تب ہی کریں جب ایس آر او پہلے بلے باجی کرتا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا ایسا آل راؤنڈر ہے جو آپ کو بولنگ کر کر نہیں دینے والا ہے تو جیدی آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ٹرائے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن دوستو اب ہیڈ ٹو ایڈ رسموں لیگوں میں کوسس کریے گا کہ آپ ان کو تب ہی لیں جب ایسا آر او کی بلے باجی پہلے آتی ہے وہی اگر بات کریں فریو کے بارے میں دوستو ساتھوے نمبر پر بلے باجی آتی ہے لیکن بولنگ کی بات کریں دوستو سب سے زیادہ بکٹ لینے والے ٹونیمنٹ کے ایک ماتر یہ بولر ہیں ابھی تک بات کریں دس موں بکٹ یہ نکال چکے ہیں ماتر چار مقابلوں میں دو مقابلوں میں چار چار بکٹ دوستو ان کے دورہ نکالے گئے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن گرانڈ لیگ کا ٹرائے کر سکتے ہیں اب بات کرنے والے ہیں اپن ایوانک کے بارے میں دوستو ایوانک بلے باجی کرم میں پانچ میں نمبر پر آتے ہیں دوستو اسی قرآن ان کے بلے سے ماتر ایک ہی مقابلے میں بائیس رن نکلے ہیں باقی بچے ہوئے مقابلے میں چھے اور پانچ رن کی پاری آئی ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو لگاتار اپنی ٹیم کے لیے دو آور کر رہے ہیں اور دوستو چار بکٹ ابھی تک اپنی ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں تو ایسے میں ایوانک کو آپ جرور اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلیے گا بہنی اگر بات کریں سیل مون کے بارے میں نمبر چار پر دوستو بیٹنگ کرتے ہیں دو مقابلوں میں بیس بیس رن یہ بنا چکے ہیں دو آور کمپلیٹ کرتے ہیں اور ایسے میں ابھی تک چھے بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں نشی طور پر آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کریں اور دوستو جدی ایسا رو پہلے بل لباجی کرتا ہے تو ایسے میں آپ انہیں کیپٹن بائس کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کوئی اور ایسا پلیئر ہے نہیں جس کے بارے میں یہاں سے ہم بات کرنے والے ہیں بولنٹ اپارٹمنٹ سے آپ کو کافی کم اپسن ملنے والے ہیں جن میں دوستو ایک آپ کو لیوی ملنے والا ہے جسے آپ 100% ٹیم میں رکھنے والے ہیں تین مقابلے ان کے دوارہ کیلے گائے ہیں اور تین مقابلوں میں دوستو ابھی تک یہ پانچ بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دے چکے ہیں بہنی اگر بات کریں دوستو اپن اوہارا کو بارے میں تو لگوک ہر بندے نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو دو اوبر یہ کمپلٹ کر کر دینے والے ہیں ابھی تک دو ہی بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں جیدہ آپ کو نہیں ملیں گے دوستو گورڈن کی بات کریں لگوک ہر بندے نے ٹیم میں شامل کیا ہے نو بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر یہ دے چکے ہیں یعنی بات کریں تو یہاں سے ایک اور دو پلیئر ایسے ہیں جنہیں آپ 100% اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں دوستو ایک پلیئر کی جانکاری جو کی دوستو ٹوست کے بعد آنے والی ہے اس کا آپ کو لنک ملے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کلی بات جائے ہیں دوستو